بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ نماز میں امام کے پیچھے قرآت پڑھنے کے مسئلے میں مناظرہ کرنے کے لئے مہدسین کا گروہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے لہذا آپ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیں جو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو تاکہ میں اسے مناظرہ کروں چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرہ کے لئے پیش کر دیا حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص جو کچھ کہے گا آپ سب لوگوں کا کہا ہوا مانا جائے گا لوگوں نے کہا کہ جی ہاں پھر حضرت امام نے دریافت فرمایا کہ اس کی ہارگیت آپ سب لوگوں کی ہارگیت شمار کی جائے گی لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر لوگوں نے کہا کہ اس لئے کہ ہم نے اس شخص کو اپنا امام منتخب کر لیا ہے لہذا اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا ہے اس کی ہارگیت ہماری ہارگیت ہوگی حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس مناظرہ ختم ہو گیا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے نماز میں جب ایک شخص کو اپنا امام بنا دیا تو اس کی قرآت ہماری قرآت ہو گی لہذا مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرآت کی ضرورت نہیں مہدسین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس طرز اتطلال سے حیران ہو کر لا جواب ہو گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم و عمل کے ساتھ ذہانت و دنائی اور عقل کا کمال بھی بے مثال عطا فرمایا تھا چنانچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے اگر وہ اس پتھر کے ستون کو سونا ثابت کرنے کے لیے دلائل پر اتر آتے تو وہ اپنی دلیلوں سے اس کو سونا ثابت کر دیتے تھے موسیقی